اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رضا الفردان ویڈیو بھیکٹو مائی چینل آج آیا ہوں میں آپ سب کے سامنے ایک بہت بڑی خبر لے کے جو سعودی عربیہ کے ریلیٹیٹ ہے ابھی جو کرفیو چر رہا ہے اس کے ریلیٹیٹ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سعودی عربیہ میں ابھی بھی لکڈاؤن کا محل جاری ہے بس تھوڑی سی چھوٹ دی ہے آپ سب کے لیے جو بھی آپ کے ضرورت کے سامن ہے لانے کے لیے جیسے کہ صبح نو بجے سے شام کے پانچ بجے تک لکڈاؤن اوپن ہے پانچ بجے سے صبح نو بجے تک کرفیو لاغو ویسے کا ویسے ہی ہے پورے سعودی عربیہ میں بٹ یہاں پر دیکھا گیا ہے پانچ بجے کے بعد بھی لوگ گیدر ہو رہے ہیں گھر پر نہیں پارکس میں اور گراؤنڈز میں تو سعودی عربیہ نے یہ جمعے تک جتے بھی لوگ کرفیو کا والیشن کرے ہیں ان سب کے اوپر کاروائی کی ہے تو ایک آدمی کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن لگا ہوا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سعودی عربیہ کی گورنمنٹ بہت شٹرکٹ ہے اگر وہ جو چیز بول دی وہ کر کے ہی رہتی ہے تو جمعے تک 3334 لوگوں کے اوپر کیسز بک ہو گئے ہیں جو کرفیو توڑ ہے تو جانتے ہیں کون سے ریجن میں کتنے لوگ تھے تو ریاد میں 1845 لوگوں نے یہ کرفیو کا والیشن تھوڑا ہے اور مکہ میں 281 اور ایسٹرن پروینس میں 277 یعنی ایسٹرن پروینس بولتا ہوں کنفیوز ہو جائیں گے ایسٹرن پروینس یعنی دمام جبیل خوبار یہ سیٹس آتے ہیں تو totally 3334 لوگوں کے اوپر سعودی عربیہ میں یہ کیسز بک ہوئے ہیں جمعے تک تو ان سب پہ ایک ایک پہ دس ہزار ریال کا فائن ہوگا چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بودھا آدمی ہو تو بھئی آپ لوگ سے گزارش ہے میری آپ لوگ سعودی عربیہ کے روسن ریگلیشن فالو کرتے ہوئے چلے ان میں دیکھا گیا ہے زیادہ تر لوگ ایکسپیکٹریئرز ہیں اب ایکسپیکٹریئرز میں بس انڈین پاکستانی بنگالی نہیں آتے جن میں ایجپشن بھی آتے ہیں سودانی بھی آتے ہیں سیرین بھی آتے ہیں فالسین بھی آتے ہیں جو لوگ غیر ملکی ہیں یعنی سعودیز کو چھوڑ کے ان لوگ آتے ہیں ایکسپیکٹریئرز میں تو زیادہ تر تعداد ایکسپیکٹس کی ہے یہ کرفیو کا قانون توڑنے میں تو آپ سب سے میری گزارش ہے آپ لوگ ایسے چیزیں مت کریے نہیں تو آپ کو بہت بڑا فائن چکانا پڑے گا اور ایک چیز آپ لوگ کو بول دوں میں ابھی آپ کے گھر میں اگر تین لوگ ہے تو آپ لوگ کو گھر میں تین ہی لوگ رہنا پڑے گا اگر دوسری فیملی کو آپ افتار پہ invite بھی کرے اگر آپ کی شکایت کسی نے کر دی ہے پولیس دیپارٹمنٹ سو آپ کے اوپر بھی کیس لگ سکتا ہے تو بھئی جہاں پر جو لوگ ہے وہیں پر رو نہ کسی کو بلاؤ نہ کہیں پر جو اور اکثر دیکھا گیا ہے جو ہوس ڈرائیور ہوتے ہیں لاؤگ ڈرائیور جو اوپن ہوتا ہے ان کے کفیل کے ساتھ مال آج جاتے ہیں وہاں پر دوسرے ہوس ڈرائیور آتے ان سے بات چیت کرتے ہے تو میں ہوس درائیور کو بھی بولنا چاہتا ہوں تھوڑا شوشل ڈیسٹنس مینٹین کرو اور زیادہ بھیڑ بار جگہوں پہ مج جاؤ آپ کار میں ہی بیٹھو آپ کی سیفٹی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ سب سے میری فیڈ سے گزاریش ہے آپ لوگ ایسے کام مد کرو جس سے آپ کی کنٹری کا نام بدنام ہو دس ہزار ریال فائن یعنی چھوٹا موٹا امون نہیں اگر آپ کی فیملی میں اگر آپ لوگ چار جانے نکل کے چالیس ہزار ریال دینا پڑے گا اور یہ ماف نہیں ہوگا یہ شاہی فرمان ہے یہ کنگ کے آرڈرز ہے کنگ ایکسپائٹ سے میں آگے ویڈیو دالوں گا میں آپ وہ دیکھ ہے اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو جا کے سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے میرا ویڈیو بسم اللہ الرحمن رحیم یہ دیکھیں کرفیو کے دوران جو ہے انہوں نے چھاپا مارا ہے دوسرا چھاپا مار رہے پارک میں پارک میں بھی فیملیز بیٹھی بھی آپ دیکھیں اس میں اور فیملیز میں خارجی بھی ہیں ایکسپائٹ بھی دیکھنا اقامہ مانگے آپ آواز سننا اس سے طبعا مثل ما چاہدو لانا امامكم وجود عدد من العوائل بداخل حدیقہ سیتم مخالف جميع سیتم تحریر مخالفات بجميع المخالفين المتواجدين بداخل أحد الأحیاء العامة في حي منفوح اب یہ دوسری جگہ جا رہے ہیں دوسری جگہ منفوح میں ایک دوسرا پارک وہاں بھی ان کو اطلاع ملی کہ وہاں بھی فیملی سے ہیں تو بھائی دھیان رکھیں یہ سب جا کے غرامے کر رہے ہیں سب کو دس دس دار ریال رو پتن پیس غرامے مشیار رہے ہیں احتیاط کر گوڈ